اب جناب بات تو ایک آدمی کی نہیں ہے مجھے لوگ کہتے ہیں یہ چند کالی بھیڑے ہیں یہ باجوائے ہیں یہ ندیم انجم ہے یہ آسم ہے میں لیکن نہیں یہ چورن مت بیچو یہ چورن اس لیے مت بیچو کہ اس فوج کی اتنی بربادی ہو چکی ہے کہ دو آرمی چیف اتنے گندے غلیز گٹر کے چوے نمہ پاکستان آرمی کی سپس الار بن گئے آرمی چیف بن گئے تو اگر اتنا سسٹم خراب ہے کہ یہ دو آ کے فور سٹار آرمی چیف بن سکتے ہیں ندیم انجم جیسے تری سٹار بن سکتے ہیں بابر افتخار جیسے تری سٹار آمی جو گجرانوارا کرپت آدمی تری سٹار بن سکتا ہے آسف زرداری کا ٹاوٹ ہے وہ بھی منی لانڈرنگ کرتا ہے آسف زرداری کے اور اس کا خاندان تو یار اس فوج میں بہت میجر پرابلم ہے یہ صرف یہ چند لوگوں کی نہیں ہے تو ہمیں پتا ہے فیصل نصیر جیسے سائیکو پیتھ اور یہ جو اس کے سیکٹر کمانڈر ہیں فہیم رضا اور یہ راشد نصیر اور جاز یہ تو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں تو اندر میں نے تو کپتانوں کی اور میجروں کی اور کرنیلوں کی جو کرنیلوں کی جو کرپشن کی دستانیں سنی ہیں میں تو کان پکڑ لیا میں نے کہا یہ تو فوج فوج ہی نہیں رہی یہ تو پنجاب پولیس سے بھی بتر ہے وہ کہتے ہیں جو پنجاب پولیس بن جائے گی وہ میں کب بن چکی ہے یہ میرے زمانے میں جو پنجاب پولیس ہے یہ اس سے بھی خراب ہے اور آج کی جو پنجاب پولیس ہے یہ ایک دو سار میں بن جائے گی جس طرح ہمارے سندرینجر بن چکے ہیں تو یہ آپ فوج کے اندر بڑی میجر ریریشن ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی اکاسی وہ جو کینسر ہے اس کے جو پھوڑے ہیں نا سب سے بڑے وہ آپ نے دیکھ لیا باجوے کی شکل میں ندی منجم کی شکل میں اور آسم کی شکل یہ آج کا لیکن انہوں نے عجیب ڈرامیں شروع کر دیا ہیں کہ جی ایک بچارے شہید کو لے کے آتے ہیں کسی نائے کسی عوالدار کسی جیسیو کے اپتان بچاری کی فیملی اس کے بچے وہ بڑا افسردہ سا میوزک اور یہ شہید ہوا یار تو خدا کا خوف کرو میں فوجیوں سے کہتا ہوں خدا کا خوف کرو اللہ کے قہر سے خوف کرو کہ تم ان بچارے شہیدوں کی میتوں پہ تم اپنی سیاست چمکا رہے ہو تمہارا جو کرپشن تم نے جو پاکستان کو انیس سو اٹھاون سے نائٹین فیفٹی ایٹھ سے لے کر آج تک جو لوٹا ہے جو اس کو تباہ و برباد کیا جرنیلوں نے خاص طور پر تم اس کو بچانا چاہتے ہو کہ وہ لوگ بھول جائیں اور یہ بچارہ سپائی اور نائک اور جیسیو اور یہ کپان اور میجر کی شہادت کو سامنے پیش کرتی ہو کہ ہمیں کچھ نہ کہو ہم چور دکو لٹیرے غصب پاکستان کو توڑ دیا تباہ کر دیا ہمیں نہ کہو اس لیے کہ یہ شہید ہوئے یہ کانکی بکواس بھائی میں نے بھی فوج جوائن کی تھی انیس سو چوہتر میں میں نے سوچ سمجھ کے فوج جوائن کی تھی میں بھی فوج جالا ہوں سنے لو پورے پاکستان میں بھی جوائن کر رہے ہوں رہے ہوں کیانا کیوں نہیں میں اپنی مرضی سے گیا ہر افسر اس لAKI نے اپنی مرضی سے جاتا ہے ہر جوان اپنی مرضی سے جاتا ہے ہم کوئی احساس نہیں کر رہی ہمارا کام ہے ملک کا دفاع کرنا ہمارا کام ہے زخمی ہونا گولیاں کھانا شہید ہونا یہ ہمارا کام ہے ہم اپنی مرضی سے کر دیکھ Epit یہ کونہ ہے؟ کہ جی آپ احسان ملک کو دکھا رہا ہے ہم نے احسان کیا آپ کے اوپنا شہید ہو گئے بھائی یہ ہمارا کام ہے وہ پولیس والے بھی شہید ہوتے ہیں وہ اس ایف والے بھی شہید ہوتے ہیں وہ سیولین بھی شہید ہوتے ہیں وہ لوگ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے جو کام کرتے ہیں آپ کے سکولوں میں بڑے زبردست استاد ان کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں کہ وہ سٹریس سکتہ لیتے ہیں وہ بھی ملک کے لئے شہید ہوتے ہیں ساری دنیا بھرکے جناب آرمی کو ٹوٹلی رفا ہوں سب سے بڑا کینسر ناسور ہمارا جو ہے وہ یہ فوج اور اس کے سپہ سلاب اور ان کی طاقت اور ان کی بے لگام طاقت جو آئین سے بھی اوپر ہے کانون سے بھی اوپر ہے ہر کسی کو بھی اٹھا لو کسی کو قتل کر دو تمہارا سابق وزیراعظم جو پاکستان کا سب سے زیادہ پاپلر لیڈر ہے اس کے خلاف ایک سو ڈیڑھ سو آپ نے کیسز کی ہیں اس کو دو دفعہ آپ نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے وہ اپنے اس کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی ہے وہ کل کے ٹٹ پنجیے ایف اے پاس اور ایک آدمی جہاں نے چھپیس تائیس سال جدو جہد کر کے ادھر پہنچا ہے ہسپتال بنائے ہیں فلاہ بہبود کا کام کیا ہے اس کو مارنا چاہتے ہو اور ایک غلیز بد کردار بےہودہ بے شرم عارت اور اسی طرح کا غلیز بےہودہ بے غیرت بیٹا بلاول اور مریم اس کو تم سامنے لارے ہو پاکستان کی لیڈرشپ شرم ہن جائے جناب بہت سخت خیمت دیں گے میں نے دیکھنا شروع کر دی ہے بڑی ہوگی ہے وی لوگ آئی ڈونٹ کیا لیکن آپ سنیں ایسی تونسا گیا اپنا یہ آٹا بانٹ ہے ایسا باگا ہے اس کے گارڈ کو شکر کرو کہ اس کو مار نہیں دیا انگیٹی ریسٹورانٹ کراچی میں شاباز پر ڈی ایچے میں اس پر لوگوں نے اللہ بول دیا کہ ہم تو بھوکے مر رہے ہیں اور تم یہاں آکے کھانا کھاتے ہو افسروں کے جو میں نے بتایا ہے لوگوں نے گھر اپنے آرمی آفسر نے بیچ تشروع کر دی ہیں فیصل نصیر کے گھر کا ایڈریس اس کے بچوں کے نام سرکولیٹ کر رہے ہیں اور ایڈریس کس نے کہا نہیں یہ غلط ہے یہ اب یہاں رہتا ہے مجھے خود بتایا کہ بہت سا خوف نہیں ہے اس کے اولاد یہ کس قسم کا محول آپ کر رہے ہیں آرمی نے سیکیورٹی اپ گریڈ کر دی ہے پنڈی میں یہ فیصل نصیر چھوکے چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں اپنے دفتر جاتے ہیں گاڑیاں تبدیل کرتے ہیں ندیم انجون کہتے ہیں کبھی دفتر ہی نہیں جاتا آپ کی ایمپورٹ ختم ہو رہی ہے کم ہو گئی آپ کا انٹرل ختم ہو جائے گا فیول ختم ہو جائے گا کامے میں کم ہو جائے گی دوائیاں ختم ہو جائیں گی کیا کریں گے آپ لوگ لوگ باہر نکل آئیں گے دیکھیں یہ کتنا کتنا افسوس کا دن ہے کہ ہم اپنی ازادی کسی انگریز سے لڑکے نہیں لے رہے ہیں ہم ازادی کسے لے رہے ہیں اپنی فوج سے اس سے زیادہ کوئی دکھ اور ستم زریفی کی بات ہو سکتی ہے کہ ہم ازادی لڑکے سے نہیں ہیں اپنی فوج سے اپنے سبا سلام سے جس کو ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے پالا کہ بھائی تم نے ہمیں دشمنوں سے بچانے ہیں ہم اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے ہم ازادی کی جنگ لڑیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ میں بڑے سوچے سمجھے طریقے سے کہتا ہوں اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی کہ عمران کو نقصان پہنچا اور الیکشن رکھنے کی کوشش کی یا مرچلو یا کچھ ایسے کرنے میں آپ کو بتاؤں یہ اس ملک کا نوجوان جو ہے وہ ہتھیار اٹھا دے گا اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے وہ ہتھیار اٹھا دے گا اس فوج کے اندر پھوٹ پر جائے گی جتنا مرضی آپ سمجھے جتنے مرضی پلوٹ خالی ہو جائے زمیر تب جاگ جائے گا یہ فوج بھی فائر نہیں کرے گے اپنے لوگوں پر پھوٹ بھی پر جائیں گے فوج کے اندر ابھی بھی بے زمیر افسر جوان انسیو جیسیو ہیں ان سے ہمیں امید ہے کہ یہ بالکل غیر آئینی غیر قانونی جو یہ آدمی ہیں اس کو فرق کرو نیا آرمی چیف شائر شمشات چیئرمنٹ جوائنٹ آرام سے بن سکتا ہے ٹیک آور کرے الیکشن کرائے ایک نمائندہ حکومت آئے آئی ایم ایف بھی آپ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے سعودی ریبیا بھی یہ کہہ رہا ہے یو اے ای بھی یہ کہہ رہا ہے چائنا بھی یہ کہہ رہا ہے سب کہہ رہے ہو یار استقام لاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ مل کے کام کریں تو یہ ہمیں بہت میں آپ کو بڑا کوئی میں انسائٹ نہیں کر رہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ نہ ہوا آپ لوگوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیں گے اور اگر لار اور پنڈی اور اسلام آباد اور کراچی کوئٹا وزیر آباد سرگودہ ملتان فیصل آباد کی سڑکوں پر اگر جنگ ہو گئی نا کسی کا باپ بھی نہیں روپ سکے گا پھر تو پھر پھر تو تباہی بربادی مت کریں اور ادھر جناب وہ ایران اور وہ سعودی ریبیا کی دوستی ہو ر ہے اور ہم انڈیا ساتھ ہے امریکہ کے اور چائنہ ادھر ہے اور ہم جو نہ ٹٹ پوجی ہے کہ جی امریکہ کے پیچھے آسر منیر کے کہنے پہ مریم بک گئی بلاول بگ گیا زرداری بگ گیا نواز بگ گیا شباز بگ مت بھولیے گا یہ نام موسیٰ نقوی کا نام نہ بھولیے گا یہ لوگ ای سی پی سکندر سلطان راجہ ان کے نام نہ بھولیے گا یہ مجرم ہے اس ملک کے پجوہ سب سے بڑا اور ان کو کیفرے کردار جب تک لٹکیں گے نہیں یہ یہ ٹھیک نہیں ہوگی اور فوج کو بھی ریفارم کرنا ہے آج پلیز پچیس مارچ یہ دن ہے آپ نے اس دن کو نکل کے اپنی حقیقی ازادی چھیننی ہے آج کے بعد آپ نے گھر نہیں بیٹھنا نکلیں ہر شہر میں بلوک کریں ساری سڑکیں اور پورا من ا تجاز کریں دیکھتے ہیں کب تک یہ آپ کے اوپر آکے گولی چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے یہ ایک پانچ بندہ فی پانچ پولیسمین فی سو بندے کے پیچھے آئے گا کچھ نہیں کر سکیں گے باہر تو نکلیں خوف کا بت توڑیں اپنی حقیقی ازادی جو آپ کو آئین آپ کو حق دیتا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کرائیں یہ کون ہوتے ہیں اور جب انشاءاللہ نمائدہ حکومت آئے گی پورا نظام تبدیل کریں گے ناظرین اب تک کے لئے اجازے دیجئے معافی چ حفظمان میں رکھے عمران خان کو اپنے حفظمان میں رکھے اس کے ساتھ جتنی حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے والے لوگ ہیں ان سب کو اپنے حفظمان میں رکھے پاکستان زندہ باد پاکستان پائند آباد الہی آمین اسلام علیکم خدا حافظ